آج کے ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکارس کرنے جا رہے ہیں ایڈوانس ایکسل اینڈ ڈیویے میکرو پرگرامنگ ریویے میکرو پرگرامنگ میں ہم بات کریں گے ایف کنڈیشنز کی جیسے آپ ایکسل میں ایف فارمولا لگاتے ہیں آپ نے یہاں پہ ایکوٹ ایٹ دیا اور آپ نے ایف کا فارمولا یہاں پہ آپ نے لگایا تو یہ سیڈ کنڈیشنز جو ہے وہ ہم بیویے کے طروب کیسے لگا تو کنڈیشن ہی ہے کہ جو بھی نمبر دیٹر دین 50 ہے اس پر مجھے 500 روپیز کا انسینٹیب دینا ہے 500 روپیز کا انسینٹیب دینا ہے سو میں یہاں آتا ہوں انسورٹ کرتا ہوں مڈولز کو سبجیکٹ آر آر بائکے اوپن کلوز تو پہیبر لیتا ہوں کہ دم آر اے جے لاؤنگ اور یہاں r equal to ہمارا ہو جائے گا r equal to range a2 dot value اب یہاں پہ condition ہے کہ if r is greater than equal to 50 than range c2 dot value equal to 5 اگر ایک ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ایک ہی لائن میں لکھ دینا ہے بہت سا جگہوں پر آپ نے دیکھے ہوئے کہ آپ اپنے پیس کر کے پھر یہاں اینڈیف لکھا ہوتا ہے وہ سنگل کنڈیشن میں اینڈیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب کس کنڈیشن میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کے پاس کنڈیشن ایک ایک سے جادہ ہو اسے فرق نہیں پڑتا لیکن ریزلٹ آپ کے ایک سے جادہ ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں اور ساتھ میں کلر بھی کرنا اب میرے پاس دو ٹاکس ہے کنڈیشن میں چونے پہ کتنے ٹاکس ہے دو ٹاکس ہے تو کیا کروں گا میں اس کو میں یہاں پہ اس کو یہاں سے بریک کروں گا اور یہاں دوں گا again range a2 dot interior dot color equal to will be red اور پھر یہاں پہ and if کر دوں گا okay sir میں اس کو run کرتا ہوں اب run کرنے میں کیا ہوا دوبارہ اس کا نہیں ہوا دوبارہ میں number change کرتا ہوں آ گیا 500 color rate ہو گیا اب یہاں پہ ایک اور سبالے کے ساتھ صرف ایک کو ہی کیا باقیوں کیا کون کرے گا تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم اس کو loop پہ نکھیں گے ہم یہاں لگائیں گے کہ 4 i equal to trade 2 to 50 اور یہاں پہ کریں گے next i اس کو کیا کرے گا 49 times اس کو repeat کرے گا 50 ہم نے یہاں پہ اس کو دیکھ کے لگا تھا اس کو ہم automate کرنا بھی آگے آگے سکھا رہا ہوں اور یہاں ہم کیا کریں گے پھر بھی اس کو کمائن کر کے i کو کریں گے تاکہ a1, a2, a3, a4 آئے اور باقی آپ کو b کے بھی سیل کرنا نہ تو پھر a1, a2 کو بھی fix کر دے گا آٹومیشن تو ہوگا نہیں ڈیانیمک تو ہوگا نہیں سر چھوڑی چھوڑی آواز کٹ رہی ہے میری آواز بریک ہو رہی ہے سر میری ایک سمس بولم تو نہیں رکھ رہا ہے ملٹیپل کنڈیشن دینا ہوتا ملٹیپل کنڈیشن میں چاہتا ہوں کہ مجھے 500 تب دینا ہے جب 50 to 80 کا آس پاس ہوتا 52 80 ہو تب دینا ہے تو اس کے کلر بھی ہٹا دیتا ہوں یہاں سے پہلے کنڈیشن نہ ہو یہاں پہ ہم سمپل سا یہاں دیں گے and اور لکھیں گے r is less than equal to 80 دو کنڈیشن اگر دونوں کنڈیشن ریکوائر ہے تو کیا کریں گے ہم یہاں پہ کس دینا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے ہم اس کو رنگ کریں کلیر ہے کلیر ہے کلیر ہے کلیر ہے کلیر ہے اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ مجھے ہمیں اس کو اور کرنا ہے یا پھر مجھے اس پہ ڈیلز دینا ہے کہ اگر 5 to 80 کے بیچ میں 5 million euro ادرباعش 100 تو یہاں آپ کو ڈیلز کے پہلے آواز کٹ رہی ہے آواز کٹ رہی ہے کرو ایک میرے ٹھیک ملد دیجے بھا ٹھیک ملد دیجے تو یہاں ہمیں تو ڈیلز کنڈیشن لگایا اس میں ہم نے دیا اپنی پہلی کنڈیشن اور یہاں پہ ڈ کے ساتھ ہم نے دوسری کنڈیشن لگایا کنڈیشن لگایا تو دوسری کنڈیشن لگایا دوسری کنڈیشن لگایا اب یہاں پہ ڈ اور ڈ دونوں لگ سکتا ہے لیکن لگایا کہ ہمارا اوپسنل ہو مطلب اوپسنل ہو سکتا ہے اوپسنل ہو سکتا ہے تو وہاں پہ ہم اور کا استعمال ہوئیں گے لیکن ڈ کا استعمال ہوتا ہے کہ دونوں ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے اپنا value دیا اور ہم نے اپنا color کیا اب اس میں ہم دینا چاہتے else مطلب کہ جس کی in between number نہیں ہے اس پہ ہم hundred کا دینا چاہتے false conditions کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ دینا چاہتے تو اس کیس میں ہم else کا use کریں گے else اور 500 کے جگہ پہ میں 100 دیا اور end if تو جب آپ if لگاتے ہیں تو آپ کو end if کرنا چھوڑی ہے دوسری چیزیں یہ true part ہے یہ false part اب ان دونوں کے بیچ میں آپ اپنے حساب سے جتنا code line up کو ڈال سکتے ہیں یہاں کوئی limitation نہیں ہے ڈال سکتے ہیں کوئی limitation نہیں ہے کو ڈاللو ڈال سکتا ہوں اور کا اس میں ہم اور کیسے پلوٹ کریں گے تو میں یہاں ایک الگ جگہ پہ دیلتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ موڈ لکھتے ہیں ر ر سلیس وان دوسری کنڈیشن یہاں ہم دیتے ہیں کہ دیم اب یہاں پہ جگہ نہیں بریبال ڈیفائی نہیں کر ہم بغیر بریبال کے بھی لکھ سکتے ہیں ڈاریکٹ کے ایف range کونسا ہے a3 a3 dot value equal to one or range a3 dot value equal to range a3 b3 dot value equal to and 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 and